ایپیل دوہزار تیس میں ویرات کوہلی اچھے لے میں نظر آ رہے ہیں خراب فارم کو پیچھے چھوڑ ویرات اب میدان میں دہار لگا رہے ہیں وہی ان کے ٹیم رائیل چیلنجرز بینگلور بھی اس سیزن اچھا کھیل رہی ہے آر سی بھی نہ صرف پلی آف کے ریس میں قائم ہیں بلکہ اس سیزن کھتاب کی بھی مجبوط دعویدہ نظر آ رہی ہے آئی پیل دوہزار تیس میں آر سی بھی نے سات میں سے چار میچ جیتے ہیں جبکہ تین میں ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ویرات کوہلی نے پچھلے دو میچ میں آر سی بھی کی کپتانی کی ہے اور دونوں ہی مقابلے میں ٹیم کو جیت ملی ہے حالانکہ اس بیچ ویرات اور ان کی ٹیم آر سی بھی کے سامنے ایک مسیبت کھڑی ہو گئی ہے ٹیم نے ایسی بڑی گلتی کر دی ہے کہ اب ویرات پر بین تک کا خطرہ مندرہ رہا ہے آئی پیل کے ستائیسوے اور تیسوے میچ میں ویرات نے آر سی بھی کی کپتانی کی اس دوران ٹیم نے پنجاب کنگز اور راجستان رویلز کو مات دی راجستان کے خلاف مقابلے میں ٹیم نے سلو اوور ریٹ سے بولنگ کی اس سے پہلے فارف ڈیو پلیسز کی کپتانی میں بھی آر سی بھی نے سلو اوور ریٹ یعنی کی تیس ہمیں سے زیادہ دیر میں بیس اوور تک بولنگ کی تھی دوسرے میچ میں سلو اوور ریٹ سے گیند بازی کرنے پر کپتان ویرات پر چوبیس لاکھ اور باقی کھلاڑیوں پر چھ لاکھ یا پھر میچ فیز کا پچیس فیز دی فائن لگا وہی اگر آئی پیل دو ہزار تیس میں آر سی بھی اگلے کسی بھی میچ میں سلو اوور ریٹ سے گیند بازی کرتی ہے تو پھر کپتان پر تیس لاکھ کا جرمانہ لگے گا ساتھی ایک میچ کے لیے کپتان بین بھی ہوگا ایسے میں یہ بیان فارف ڈیو پلیسس یا ویرات کوہلی پر لگ سکتا ہے فارف ڈیو پلیسس پوری طریقے سے فٹ نہیں ہیں اور وہ صرف بلے بازی ہی کر رہے ہیں ایسے میں ویرات ہی اگلے کچھ مقابلوں تک آر سی بھی کی کپتانی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یعنی اگر آر سی بھی کے والرز نے گلتی کی تو پھر ویرات کوہلی کو اس کا کھامیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے موسیقی